کیا سگریٹ پینے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا نصوار لگانے یا گھٹکہ کھانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا کیا عورت کو ہاتھ لگ جائے یعنی ٹیچ ہو جائے تو کیا وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ ہنفیوں کے نزدیک وضوح نہیں ٹوٹتا کیا گالی دینے یا گانے سننے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا کیا بغیر وضوح مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ داخل ہو سکتے ہیں کپڑے تبدیل کرنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا ایک ہی وضوح سے پانچ چھو نمازیں ادا کر سکتے ہیں بہن کر سکتے ہیں اگر واقعی اس کا وضوح قائم ہے جو وضوح کی حالت میں انتقال کر جائے تو کیا اسے شہید کہا جائے گا جی ہاں وضوح جو وضوح کی حالت میں فوت ہو اس کو شہدت کا رتما بلتا ہے جو بات حارت سویا اور عمر گیا وضوح کر کے سویا فوت ہوگیا وہ بھی شہید تھا ایک ہاتھ سے سر کا مساح کر سکتے ہیں وہ جائے گا مساح سر کا مساح کیسے کرنا چاہیے سنت تو یہ ہے کہ جیسے کہ دونوں ہاتھ تر ہیں اور سیدھے ہاتھ بلا کے اس طرح لے جائیں کہ ہر بال جو ہے اس پر تری پہنچے پانے کی سر کے جتنے بال ہیں ظاہر ان سب کے اوپر آ جائے یہ سنت دھا ہوگئے اور چوتھائی سر کا مساح جو ہے یہ فرق ہے گوشت کھانے کے بعد کیا دوبارہ وضوح کرنا چاہیے گوشت کھانے کے بعد وضوح نہیں ٹوٹتا اونٹ کا گوشت کھایا تو مستحبے کے وضوح کر لے وضوح ٹوٹتا نہیں سکتا وضوح کے دوران موہ ہاتھ یا پاؤں ایک بات ہویا تو کیا وضوح ہو جائے گا وضوح ہو جائے گا سنت چھوٹا کیا ناخون کٹنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا چشے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وضوح ٹوٹ جائے گا آئینہ دیکھنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا وضوح کے بعد دعا پڑھنے کی کوئی فضیرت ہے حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضوح کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کول رئیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل کلمہ شہادت یہ ساتھ میں یہ کہ اچھی طرح یہ یہ تشواری اس میں تھوڑی کمزوری ہے ہماری اچھے طرح وضوح کرتے نہیں ہے یہ ہسنے سے وضوح ٹوٹتا ہے نماز کے علاوہ ہسنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا نماز میں بھی یہ کہ بالغ جاگدے میں نماز کی حالت میں کہ بعض وقت نماز میں نیند بھی آ جاتی بالغ جاگدی حالت میں سجدے والی نماز میں جن میں سجدے ہوتے ہیں ان میں اگر زور سے ہنسا کہکہ حادث کو بولتے ہیں کہکہ لگا کر ہنسا تو اس کا وضوح ٹوٹے گا ورنہ اتنا ہنسا کہ خود اپنی آواز سنی دوسرا نہ سنی اتنی آواز میں نکلی تو وہ نماز ٹوٹی وضوح نہ ٹوٹا اب مسکور آیا کچھ بھی نماز نہ آواز آئی نہ خود کو نہ کسی کو تو نہ نماز ٹوٹی نہ وضوح ٹوٹا جتنی سوالات وہ اس میں آپ نے فرمایا وضوح نہیں ٹوٹا لیکن اب اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے قیقہ لگانا یا گالی بکی کسی نے یا جو ہے وہ عورت کو ہاتھ تشک ہو گیا تو وضوح اس کے بعد کر لینا یہ مستحب بھی ہے یا نہیں کالی دینا غیبت کی جھوٹ بولا تو یہ مستحب ہو جائے گا کہ وضوح کر لے اور توبہ تو وہ صحیح فرض جو گناہ کی ہے چھوڑیو سکریے سبسلا بکو بی شکریہ